آپ کو سلام آبا لیے چلیں گے وزیر تعلیم شفقت محمود اصطر پریس کانفرنس کر رہے ہیں آج جو آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ہم آپ کو تھوڑا خیر جائزہ پیش کریں گے کہ جو پچھتے دو سال میں منسٹری آف ایڈوکیشن نے کن چیزوں کے بارے میں انیشیٹیوز دیئے ہیں کن چیزوں میں اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دیئے ہیں اور کیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں کیونکہ ہمیں ایک بڑے مشکل پیریڈ سے گزرے ہیں جب سے یہ کرونا کی بابا پھیلی تو کرونا کی بابا پھیلنے سے کچھ چیلنجز ہمیں ایسے فیس کرنے پڑے جن کی بارے میں کچھ تاریخی طور پر ہماری کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی بابا جس سے سکول بند ہو جائیں یونیورسٹیاں بند ہو جائیں سارے ایڈوکیشنل سٹویشن بند ہو جائیں اور اس میں بہت ساری چیزیں جن کے اندر کوڈینیشن کی ضرورتی تو وفاقی وزارت تعلیم نے نیشنل ایورجنسی کوڈینیشن کا فریضہ شروع کیا ہم نے انٹرل پروینشنل ایڈوکیشنل منسٹرز کانفرنس سے تھی اس کو ایک سال ہزارہ بنایا اور ہم نے باقاعدہ اپنی میٹنگز کی اور ہر ایشیو جو ہے اس پہ ہم نے فرنڈنگ گورنمنٹ نے کوڈینیٹ کیا اور سب کے ساتھ مل کے فیصلے کیا اور جو بہت بڑے بڑے فیصلے کیے وہ ان میں سے چند ایک میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو سکولز ہیں وہ بند ہوں گے پہلے ہم نے تیرہ مارچ سے سکول بند کیے پھر اکتیس مہی کی ڈیٹ دی پھر اکتیس مہی کے بعد ہم نے مزید شیختوں کے لیے سکولوں کو بند کیا اور اس کے بعد ہم نے سپٹیمبر پندرہ کی جو تاریخ یہ تھی وہ فائنلی دی کے انشاءاللہ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو یہ سارے فیصلے متفقہ طور پر اور سارے ملک میں ایک کوڈنیٹڈ طریقے سے یہ فیصلے ہوئے اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہم نے اپرس میں کوڈنیشن سے کیا وہ یہ تھا کہ نومی دسوی گیاروی باروی کے جو بچے ہیں جن کا امتحان جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو ان کا کیا مستقبل ہوگا اور کیا کیا جائے تو اس میں بھی ہم نے باہمی مشابرت کے ساتھ ایک ایسا فرمولہ اپنایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ چالیس لاکھ بچہ چالیس لاکھ بچہ پر موٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وائیڈ ایکسپسنس ہوئی یعنی کہ سارے ملک نے اس کو تسلیم کیا اگر اس کا آپ مقابلہ فرم بورڈ سے کریں تو آپ نے دیکھا کہ کیمریز کی امتحان جب ہوا تو اس پہ کتنی لوگوں کو لوگ کتنے دل برداشتہ تھے اور کتنی زیادہ ایک چیلنج کا سامنا لیکن اس سے پہلے ہم نے جو اپنا فارمولہ بنایا جو میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا اس فارمولہ کے تحت امتحان ہوئے اس کے فارمول ساتھ پرموشن بھی امتحان نہیں ہوئے اور اس کو سب مقابلے فکر نے انتیس بورڈ جو تھے پاکستان میں طول و آرز میں اس کو ایکسپٹ کیا تھا اس کے بعد ہمارے سارے پیٹی منسٹری کے پاس ایک چیلنج آیا جب کیمریز کا ریزلٹ تھا اور اس نے بہت زیادہ ایک لوگوں کو تکلیف پہنچی کیونکہ کیمریز نے کوئی ایسا سسٹم اپنایا تھا کہ جس سے دو دو گریڈز جو ہیں وہ کم کر دی گئے تو اس پہ بھی میں نے انیشیٹیو لیا میں نے کیمریز سے کوئی اپنے بچوں کے جذبات اور ان کے والدین کے جذبات پہنچائے اور بڑے فورسفلی ان کو کہا کہ یہ ریزلٹ جو ہیں یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے اس کا نتیجہ اور اس کے بعد میں نے برٹش گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ان کی ایمبیسی کے ذریعے اور ان کو بھی اپنے جذبات جو تھے وہ پہنچائے کہ یہ چیز جو ریزلٹ آیا ہے یہ ہمیں ایکسپٹبل نہیں ہے تو اس کا آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی سکسسفل کنکلوجن ہوئی ہماری جو محنت تھی رنگ لائے اور یہ ہوا کہ کیمریز نے اپنا سارا ریزلٹ جو ہے وہ ریوائز کر دیا اور کہا کہ جو سکولوں میں ریزلٹ بھیجے ہیں ہم اسی ریزلٹ کو تقسیم کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کامیابی تھی اور مشترکہ کامیابی تھی اور اب ہم مل جل کے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ پدرہ سپٹیمبر کو سکولز کو کھولنے کا ہے یہ میں آپ کو ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں سٹری کورپ نے لیڈرشپ رول لیا اور ساری حکومتوں نے ہمارے ساتھ تاون کیا اور ہم نے مل کے انٹر پرویشنل ایڈوکیشن منسٹرز کانشمنٹس کے ذریعے یہ قومی معاملات اور قومی چارنگزرز تھے ان کو ہم نے فیس کیا اور اب یہ ہے کہ ساتھ تعریف کو ہم دوبارہ ایک انٹر پرویشنل ایڈوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ ختمی فیصلہ کریں گے کہ سکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم سکول کھولیں گے اس کے لیے منسٹری آف ہیلپ جو ہے وہ ایک بڑی تفصیلن ایس او پی یعنی کہ ایک طریقہ کار کھلنے کے طریقہ کار کے اوپر ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو فائن ٹیون کیا جا رہا ہے اور کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے تو اس لیے منسٹری آف ہیلپ جو ہے وہ تفصیلن طریقہ کار جو ہے وہ آناؤنس کرے گی جس کے تحت سکول جو ہے وہ کھڑ سکیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ سکول کھول لیں دوسرا یہ کوویڈ کی یہ بیماری آئی اور یہ بابا پھیلی تو ہمیں ایک چیلنج امیجیٹلی یہ آیا کہ اگر سکول بن ہے تو ہم بچوں تک کس طرح پہنچے تو اس لیے ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہم نے جو رسپانس دیا وہ دنیا نے بھی دیکھا اور دنیا نے اس کی اوپر کامنٹ بھی کیے کہ پاکستان نے بڑی جلدی ان حالات میں اپنا ایک لائے عمل تیار کیا اور اس کے عمل درامت کا ہے اور ہم نے تیرہ مارس کو سکولز بند ہوئے اور ہم نے سات اپریل کو جو ہمارا ٹیلی سکول تھا اس کا اجراء کر دیا اور ٹیلی سکول کے ذریعے صبح آٹھ بجے سے لے کے شام چھ بجے تک کلاسز ہو رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں اور گیلپ پول کے مطابق تقریباً ستر سے اسی لاکھ بچہ جو ہے وہ روز ٹیلی سکول کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہا ہے جبکہ بڑا مشکل وقت ہے سکول جو ہے وہ بن ہے اس کے بعد ہم نے ہائر ایڈوکیشن کے لیے آن لائن جو ٹیچنگ ہے وہ اس کا اجراء کیا لیکن اس میں پرابلم بھی بہت سارے آئے کیونکہ بہت سارے بچے جو تھے ان کے پاس انٹرنیٹ کہ وہ ایسے علاقوں میں تھے جہاں انٹرنیٹ کی فسیلیٹیز نہیں تھی تو اس کے لیے ہم نے میٹنگز کی اور اب ہم پرائیم سٹل صاحب نے بھی میٹنگ کی اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستان میں انٹرنیٹ کوریج جو ہے اور میں یہ بھی آپ کو اطلاع دے دوں کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک ڈسٹنس لڑ دی یعنی کہ دور سے تعلیم کا ایک پورا شعبہ قائم کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بیماری جیسے ختم ہوتی ہے سکولز اور کالیجز کھل جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے طریقہ کار پڑھانے کا شروع کیا ہے تعلیم کا وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا وہ ختم نہیں ہوگا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی صوبوں کا مل کے جو کوویڈ کا رسپونس تھا وہ ایک آوٹسٹیننگ رسپونس تھا اور اللہ کا فضل ہے کہ پیسے بھی حکومت کی بہت بڑی کامجابی ہے اور سب کی اللہ تعالیٰ کا اس میں ان کی رضا شامل ہے کہ ہم نے کوویڈ کا اس طریقے سے مقاملہ کی اس کے راوہ پسھلے دو سال میں میں آپ سے وقتن فوقتن اس چیز کے بارے میں بات کرتا رہا کہ ہم نے ایک ریفارم ایجنڈے پر کام شروع کیا اور ریفارم ایجنڈے میں ہمارا مختلف چیزیں تھی لیکن جو ایک بہت امپورٹن ڈیشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تعلیم میں سے طبقاتی جو ایک تفریق تھی اس کو کم کرنا ختم کرنا تو آسان کام نہیں ہے سارے سکول ایک ہی لیول پہ آتے آتے بہت دائم لگتا ہے سارے دنیا میں سارے سکول ایک برابر نہیں ہوتے لیکن یہ تفریق کو کم کرنے کا جو ہمارے بیریفیسٹوں میں شامل تھا کہ ہم یہ جو ایک طبقاتی بنیاد میں اس کو ہم نے کم کرنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس سرسلے میں ہم نے یقصہ تعلیمی نصاب کا اجراء شریع کیا اور یہ بھی کام جو ہم نے کیا یقصہ تعلیمی نصاب کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بھتر سارہ تاریخ میں یہ کام کبھی نہیں ہوا کیونکہ آپ کو پدا ہے کہ ایک طرف پرائیوٹ سکول سے جو اپنا اپنی پڑھائی کراتے تھے اور ان میں سے جو ایلیڈ سکول سے وہ انٹرنیشنل ڈگرییاں اور انٹرنیشنل سرٹیفیکٹ دیتے تھے پھر سرکاری سکول تھے جو میٹرک انٹرمیڈیٹ کے دیکھتے اور پھر مدارس تھے جو اپنا درسے نظامی پڑھاتے تھے جن کا آپس میں کوئی مطابقت نہیں تھی اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ حالت یہ ہے تھی نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ ایک ایلیڈ سکول سے ایک کمرے میں ایک مدارسے کے بچے کے ساتھ بیٹھ جائے تو شاید وہ آپس میں گفتگو بھی نہ کر سکے تو یہ ہم نے قوم کو بھی تفریق کیا تب کافی بنیاد میں تفریق کیا اور ایک نائنصافی اس نظام میں کہ چند لوگ کامجاب اور باقی لوگ جو تھے ان کے لیے بہت بڑی سٹرگل بہت بہت بڑی محنت تو اس لیے ہم نے جکسہ تعلیمی نصاب کا کام کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی سے پانچمیں تک جکسہ تعلیمی نصاب بن گیا ہے یہ مشاورت سے بنا ہے جس طریقے سے ہم نے کیا ہم نے سارے سودوں کو ساتھ ملایا ساری اکائیوں کے ساتھ ملایا اور سب کو ملا کے ایڈوکیشنس کو ساتھ ملایا نیشنل کریکلم کانسل بنائی اس کے اس میں سائے مکتبہ مکتبہ آئے فکر جو تھے ان کو اس میں شامل کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلی سے دیکھے پانچ بھی تک کریکلم تیار ہو کے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے یعنی کہ کوئی بھی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو منسٹری اف ایڈوکیشن کی ویب سائٹ بچ جائے تو وہ آپ کو ایک تفصیلا جو کریکلم ہے جو کہ ہمارا جو نساب ہے اس کو اس کی اکاسی کریں گی اور وہ موڈل ہوں گی سکولوں کے پاس اختیار ہے کہ اس میں وہ ایڈیشنل چیزیں کر لیں لیکن ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپریل دوزار اکیس میں اللہ کی رضا اللہ کرے ہمارے سال شامل رہے تو ہم اپریل دوزار اکیس میں سارے پاکستان کے سکولوں چاہے وہ سو کارڈ الیٹ سکول ہوں چاہے وہ بدارس ہوں چاہے وہ سرکاری سکول ہوں چاہے لو فی پرائیوٹ سکول سکول ہوں سب میں ایک ہی نساب جو ہے وہ پڑھایا جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی ہوگی اس سے ایک قومی سوچ پیدا ہوگی ایک ذہن پیدا ہوگا اور میں ساتھ یہ بھی کہتا چلو کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں اس میں سارے جو ہماری قومی کہانیاں ہیں اور جو ہمارے قومی ہیروز ہیں اور ہمارے جو مشترکہ ورسہ ہے چاہے وہ سندھ کا بروجستان کا ازاد کشمیر کا گلگت بلتستان کا خیور پتون وہ سارا ورسہ ملا کے ہمارا ایک مشترکہ جو ورسہ ہے وہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم مدارس کے ساتھ انگیج کریں اور میں یہاں ابتدا میں یہ کہوں کہ مدارس نے ایک بہت اپنا حصہ ڈالا ہے تعلیم کیونکہ پچیس تیس لاکھ بچہ جو مدارس میں جاتا ہے وہ ہمارے سب سے غریب طبقے سے آتا ہے ان کو تعلیم دینا ان کا خیال رکھنا ان کے نشنا کرنا اور بغیر ایک روپیہ حکومت سے لیے یہ لوگوں سے چندوں سے اور کانٹریبوشن سے یہ کام کرنا یہ معمولی کام نہیں اس لیے ہم مدارس کو خراج تحسین پیش کرتے لیکن ایک کمی تھی اس میں اور کمی یہ تھی کہ درس نظامی جو جو ڈگریز تھی وہ سپ نہیں کی جاتی تھی اس لیے جو بچے درس نظامی کے ذریعہ آتے تھے ان کے لیے کریئر اپ اپننگ نہیں تھی اس لیے ہم نے اتحاد تنظیم البدارس کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ پلان بنایا جس میں ہم نے سب میں اگری کیا دست کی معایدہ کیا سارے پاکستان کے مدارس اگلے تین چار سال میں جو قومی نصاب ہے وہ بھی پڑھائیں گے اور ان کے بچے جو ہیں وہ میٹریٹ اور ایسے کا انتحان بھی دیں گے تاکہ ان کے لیے بھی سارے کریئر کھل جائیں جو کہ باقی پاکستان کے بچوں کے لیے کھل اس کے ساتھ ساتھ ہم سارے مدارس کو ریجسٹر بھی کریں گے اور ان کی ہر طریقے سے اگداد اور مدد کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو یہ جو ایک قومی فریضہ ہے ہم اور مدارس فل کے یہ قومی فریضہ جو ہے اور یہ ایک انقلابی قدم ہے کہ جب مدارس سے پڑے ہوئے بچے جو ہیں جب وہ ڈاکٹر بنیں گے انجنئر بنیں گے وہ سیبل سروسز میں آئیں گے فوج میں جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری کنسلٹیشن کے ساتھ ہوا میں بار بار یہ چیز کا ایمفیسائز کر رہا کہ یہ جتنے ہم نے کام کیے جتنے فیصلے کیے جتنا بھی کچھ کیا یہ سارا کے سارا مشابرت کے ساتھ سب سوگوں کے ساتھ ملا کے انٹر پروینشل ایڈوکیشن منسٹرز کانفرنس کو ایک فال دارہ بنا کے ہم نے کیا اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی ہوئی اور میں آپ کی افلا کے لیے جو چھینی سے آٹھنی کا نصاب ہے اس پہ کام شروع ہے ابھی بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اس کا نصاب بنا رہے ہیں اور ہمارا نصاب یہ میں دعوے سے کہتا ہوں دور حاضر کے جو سارے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے اس میں بچوں کی کردار اور ان کی آدات اور ان کو ہر لحاظ سے تربیت دینا جو ہے وہ اس میں شامل ہے مسلمان بچوں کے لیے اسلامیات کا جامع کریکلم جو ہے نصاب جو ہے وہ شامل ہے جو بچے مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے ان کے اپنے مذہب کا ہم نے یہ تبدیلی کی ہے جو پہلے نہیں تھی پہلے جو ہمارے نون مسلم بچے تھے وہ ایتھکس پڑھتے تھے اب وہ اپنے مذہب پڑھیں گے اور اس کے لیے بھی ہم نے وہ کیا اس کے رابعہ کمپیوٹر سائنس کرٹیکل تنکنگ یعنی کہ بچوں کو اپنے سوچنے کا تو یہ ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے جو کہ ہمارے رہے نساب کے ذریعے آئے گا مختصر دو تین چیزے میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے پسلے دو سال میں کی وہ ایک ایک دکھائیں سوچیں آج ہم آپ کے کو عباد میں جب میٹنگ ختم ہو جائے گی تو ہم آپ کو بعد میں یہ پوری جو اپنی کارکردگی ہے دو سال کی اس کی یہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے سو یہ رپورٹ سمجھیں آج ہم اس کو لانچ بھی کر رہے گا اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ہماری ترجیح تھی اور وزیر اعظم کی ہدایت بھی تھی کہ جہاں ہم ریگولر تعلیم تعلیم دے رہے ہیں وہاں بچوں کو ہنر سکھانا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری جو جاب مارکٹ ہے اس کے اندر جب بچے جائیں تو وہ اس قابل ہوں کہ وہ وہاں پہ جا کے کام کر سکیں اگر وہ کام نہیں کر سکیں اگر وہ پڑ جائیں لیکن ان کو ہنر کوئی نہیں ہے تو وہ کیا سیکھیں اس کے لیے ہم نے ہنر من پاکستان کا ایک پروگرام پرائیم رسول صاحب نے یوت پروگرام کے تحت اور ہمارے دوست اسمان دار اس میں بہت فال طریقے سے شامل تھے ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا ہنر من پاکستان اس ہنر من پاکستان کے ذریعے جو ہنر کی تعلیم کا سارا طریقہ کار ہے اس کو پاکستان میں ہم تعلیم دے رہے ہیں تبدیل کر رہے ہیں ایک تو ایک لاکھ ستر ہزار بچوں کو ہم نے ہنر کی تعلیم کے لیے مختلف انسٹیٹوشنز میں پلان بنایا لیکن پچاس بچوں کو ہم نے ہائی انڈ کے لیے بھیج دیا انسٹیٹوشن میں کوئی آٹیفیشل انٹریزن سیکھ رہا ہے کوئی انٹرنیٹ آف تنگ دیکھ رہا ہے کوئی بگ ڈیٹا دیکھ رہا ہے یعنی دور حاضر کے جتنے بڑے بڑے ریکوائرمنٹس ہیں ان میں ہم نے وکیشنل ٹریننگ کے لیے یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا وکیشنل ٹریننگ کا پروگرام ہے جس کو ہم نے لانچ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جو ڈیویلپنٹ ہوئی جو کہ میں مختصر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک نیشنل اکریڈیٹیشن کانسل بنا رہے ہیں جو کہ سارے وکیشنل جتنے بھی ہنر کے تعلیم کے ادارے ہیں ان کا معازنہ اور جائزہ لے گی ان کی رینکنگ کرے گی تاکہ ان کے سیڈیفکیٹ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں تسلیم کیے جائیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی تسلیم کیے جائیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہنر کے بیدار میں آئے کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ہائر ایڈوکیشن کے بارے میں کچھ مختصر نہ اس کرنا چاہتا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ احساس پروگرام کی ذریعے پچاس ہزار بچوں کو جو یونیورسٹی میں جاتے تھے ان کو ہم نے سالانہ سکولرشپ دینے کا پروگرام ملایا کچھ پروگرام ہمارے کوویڈ کی وجہ سے کمی میں ان کو سرو ہوئے لیکن پچاس ہزار بچوں کو سکولرشپ دینے کا پروگرام ملایا اس کے ساتھ ساتھ منسٹری اف فنڈ تھا اس کے ذریعے نرسنگ ایک ہزار نرسوں کو سکولرشپ دینے کا پروگرام منایا اور اس کے علاوہ ایک خطیر رقم جو تھی تقریبا میرا خیال ہے ایک ہزار سے اوپر سکولرشپ تھی جو آرٹ اور کلچر کی جو ایڈوکیشن ہے اس کے لیے ہم نے مختص کی تو یہ بھی پہلی دفعہ آرٹ اور کلچر کے لیے سکولرشپ کا اجرا کیا گیا جو کہ آرٹ اور کلچر کے اسٹیٹوشن میں ہوگا سکولرشپ کا ایک بہت بڑا جو کام ہے وہ آہ ہائر ایڈوکیشن میں اور باقی چیزوں میں ہوا اس کے علاوہ ایک نیا پروگرام بنایا کہ بی اے بی اے سی کا کورس دو سال کا تھا اس کو چار سال کا کیا کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں ان میں سارا چار سال کا بی اے بی اے سی کا کورس ہے اور بہت سارے کام ہیں میں وقت نہیں چاہتا ایک ہائر ایڈوکیشن کا اسٹیٹوٹ بنایا گیا کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہائر ایڈوکیشن میں ٹریننگ جو ہے وہ بھی چلتی رہے اور یہ بھی وہاں پہ سو ایک لمبی دست ہے وہ آپ کو اس کتاب میں انشاءاللہ ساری تفصیلات جو ہے وہ مل جائیں آخر میں اسلام آباد اسلام آباد میں ہم نے سات نئے سکول بنا رہے ہیں اس کے لازہ دس سال میں پہلی دفعہ چھے سو نئے ٹیچر جو ہیں سائنس اور میت کے ان کو رکروٹ کیا گیا ہے جو کہ اپنا کام کریں گے اور ہم نے ایک کام شروع کیا اسلام آباد میں جس میں ہم نے گیارہ ہزار بچے ایڈنٹی بھی تھا اور اس تجربے سے ہم نے سیکھا اور سیکھ کے اب نیشن وائیڈ انشاءاللہ ہم جو سکول سے باہر بچے ہیں ان کے لیے ہم پروگرام جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو باتیں بہت ہیں کرنے کی وقت میں آپ کا بہت زیادہ لیرہ نہیں چاہتا سو اس لیے میں صرف گی اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی اور آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ کامیابی ہوگی مہربانی شکریہ بچہ سوالہ تعلیم کی دو سالہ کار کردگی پر وزیر تعلیم شفقت نحمود میڈیا کو بریتنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ تفقاتی تفریق کو ختم کرنے کے لیے پہلی سے پانچ جماعت تک یکسہ تعلیمی نصاب بن چکا ہے